الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا نور اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِ مِنْ اُمَّتِ السَّلَامِ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے اللہ پاک کے پیارے رسول رسول مقبول صل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سلسلہ ہے مدینہ پاک کے سو نام اور اس سلسلے میں مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں مدینہ والے آقا کی باتیں ہوتی ہیں مدینہ منورہ یہ وہ بستی ہے یہ وہ خطہ زمین ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کا پیارا پیارا روزہ مبارک ہے اور میرے آقا علی صل اللہ علیہ السلام نے اس روزہ مبارک کے ارادے سے سفر کرنے پر بشارتیں عطا فرمائی میرے آقا علی صل اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری زیارت کے ارادے سے آیا اور اس کے علاوہ اسے کوئی اور کام نہیں تھا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا اسی طرح بیحقی شریف کی ایک حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جو قصدن میری زیارت کے لئے آئے قیامت کے دن وہ میری امان میری حفاظت میں ہوگا ڈونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو ابھی جو حدیث پاک ہم نے سنی علم اکرام نے اس کی مختلف شروعات بیان کی اس کی ایک شرعہ ہے عالی مانا اور ایک شرعہ ہے عاشقانا علم اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص خالی سطن اللہ کی رضا کے لئے مدینہ منورہ حاضر ہو ریا کی نیت نہ ہو کوئی دنیاوی غرض نہ ہو تو وہ اس فضیلت کو پا لے گا لیکن عشاق کہتے ہیں کہ خالی سطن علیدہ طور پر صرف روزہ رسول کی زیارت کے لئے مدینہ کا سفر کیا جائے حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی مبارک زندگی میں پچپن حج کیے اور ہر بار حج کے بعد آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہر بار حاضری دیکھ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی یا سید السادات جئتو کا قاسدہ اے سیدوں کے سردار میں آپ ہی کی زیارت کے ارادے سے حاضر ہوا ہوں سبحان اللہ امام اہل سنہ سیدی آلہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہزت کدھر کی ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصل مراد حاضری اس پاک دھر کی ہے اور خود جب سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے دوسرے سفر حج میں گئے تو وہ مکہ مکرمہ میں علیل ہو گئے وہاں کے علام کرام نے آپ کی طبیعت دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ مدینہ منورہ کا سفر نہ کریں تو امام عشق و محبت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے نے کیا خوب ایمان افروض جواب دیا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ سچ پوچھئے تو میں آیا ہی بارگاہ رسالت میں حاضری کے ارادے سے ہوں بس ایک بار مدینہ پہنچ جاؤں اور گمبد خزرہ پر نگاہ پڑ جائے پھر بھلے میرا دم نکل جائے کاش گمبد خزرہ پر نگاہ پڑتے ہی کھا کے غش میں گر جاتا اور تڑپ کر مر جاتا اللہ پاک ہمیں خالصتا عشق رسول میں ڈوب کر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے واقعی کوئی مدینہ جاتا ہے تو کوئی مدینہ والے کے پاس جاتا ہے وہ خاص نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے اللہ پاک ہمیں بعد اب حاضری نصیب فرمائے ہم الحمدللہ اس سلسلے میں سن رہے ہیں مدینہ پاک کے جو سو نام اور سو سے زائد نام علمہ اکرام نے بیان کیے الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں نگران پاکستان انتظامی قابینا رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ علیہ الباری کی صحبت بھی حاصل ہے آپ کی صحبت میں ہم مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رکن شورا سے عرض کروں گا کہ مدینہ منورہ کے مختلف نام بیان ہو رہے ہیں تو آج کون سے نام بیان کیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد آج بڑے پیارے پیارے خوشبودار پاکیزہ نام بیان ہوں گے سارے پاکیزہ سارے پیارے پانچ نام انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم سنیں گے توعبہ توعبہ توعیبہ توعیب متوعیبہ یہ ہم معنی ہے پاکیزہ خوشبودار اور مسلم شریف کی حدیث پاک اور انشاءاللہ اس کی شرعہ مرعات سے ہے مرعات کسی زبردست کتاب ہے کہ ہم جیسے بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں مفتی صاحب نے بہت اس کو آسان کر کے لکھا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ان اللہ سم المدینہ طعبہ اللہ تعالی نے مدینہ پاک کا نام طعبہ رکھا اب اس حدیث کی شرعہ سنیے عاشق مدینہ مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ ایسے عاشق مدینہ ہے کہتے ہیں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اور بھی بڑا پیارا کلام ان کا آپ فرماتے ہیں لوہ محفوظ میں مدینہ پاک کا نام طعبہ یا طعبہ ہے یا رب تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس شہر کا نام طعبہ رکھیں طعبہ بمعنی پاک صاف خوشبودار جگہ کیوں اللہ پاک نے اسے کفر و شرک سے پاک کیا یہاں کے باشندے بد اخلاقی سے پاک ہیں اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہاں کے باشندوں کے اخلاق عادہ طبیعت نرم ہیں اور مفتی صاحب نے لکھا کہ زمین مدینہ میں خاص محق ہے مدینہ کے درو دیوار میں خاص محق ہے مدینہ کے خسو خاشاک میں بھی وہاں کی تنکوں میں بھی ایک خاص محق ہے وہاں کی مٹی نیچرلی خوشبودار ہے اور ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا کیوں کسی کو کفر کا نزلہ ہے کسی کو نفاق کا نزلہ اور زکاہ میں اس لئے ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا ماشاءاللہ مدینہ منورہ طابہ ہے خوشبودار ہے مدینہ منورہ خوشبودار کیوں ہیں اللہ پاک جس شہر کا نام طابہ رکھے خوشبودار رکھے وہ خوشبودار کیوں نہ ہو اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہاں پر دس سال رہنا چلنا پھرنا ہوں سبحان اللہ اور دس سال تو وہ تھے حیات ظاہری کے اس کے بعد تا قیامت میرے نبی مدینہ پاک میں سبحان اللہ خوشبووں والے نبی جب یہاں تشریف فرما ہے تو ہر طرف خوشبو 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 کیوں نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پسین پاک کی خوشبو آپ کے سانسوں کی خوشبو مدینہ پاک کی فضاؤں میں ہیں مکہ میں مدینہ میں میرے آقا علیہ السلام کی سانس مبارک کی خوشبو ہے کسی آشکر رسول نے کتنی پیاری بات کہی آئی در روح کی ہر تیمیں سمالو تجھے کو اے ہوا تُو نیتو سرکاری کو دیکھا ہوگا کسی آشک کسی آشک کیا خوب کہا میں مدینہ کی گلیوں پہ قربہ جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں مہکتے 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 ہیں سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا خوب لکھتے ہیں عمبر زمین عبیر ہوا مشکے ترہوبار ادناسی یہ شناخ تیری رہ گزر کی ہے سبحان اللہ یا سیدی اس شیر کا مطلب بھی ہمارے مدینی چینل کے ناظرین کو ارشاد ہو جائے اس شیر کا مطلب بھی شیر کے ساتھ سنو بتاتا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بھو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے مراکلی صلاة والسلام یہاں سے گزرے ہیں کیسے پتا چلے شناخت کیا ہے عالی حضرت نے شناخت بتائیے عمبر زمین زمین ایسے خوشبودار ہو جائے جیسے عمبر ہو عبیر ہوا ہوا عبیر خوشبو کی طرح مہک جائے اور وہاں کا غبار گرد و غبار جو ہے یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جائے یہ شناخت ادنا ہے ادنا ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے کیا بہر عشق و محبت کی باتیں ہیں اور میرے آقا علی صلاة والسلام کا وجود یہ خوشبووں میں بسا ہوتا تھا بے شک میں چاہوں گا کہ ہمارے مدنی جنر کے ناظرین کو پیارے آقا علی صلاة والسلام کے جسم مبارک آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے متعلق بھی کچھ آگاہی دی جائے پیارے آقا علی صلاة والسلام کا پسینہ پاک کائنات کی بہترین خوشبو عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں سبحان اللہ اور پیارے آقا علی صلاة والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں یہ کہتی ہیں کہ مشک سے زیادہ کسطوری سے زیادہ تیز خوشبو ہر طرف پھیل گئے روشنی بھی پھیلی اور خوشبو بھی پھیلی اور میرے آقا علی صلاة والسلام کا پسینہ پاک شمال ترمیزی الشمائل المحمدیہ امام ترمیزی نے جو حدیثیں جمع کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے آقا علی صلاة والسلام کا پسینہ پاک کی خوشبو کسطوری سے بڑھ کر ہر عطر سے بڑھ کر تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعابِ دہنِ اقدس یہ بھی خوشبو دار تھا تھوک مبارک بھی کوئے میں ڈالتے اس کوئے کا پانی بھی خوشبو دار ہو جاتا تھا میٹھا بھی ہوتا تھا خوشبو دار بھی ہو جاتا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو دلہنے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خوشبو دار ہوں اور بھی بہت سارے ما شاء اللہ ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے تو خوشبو پھیل جاتی صحابہ اکرام آپ کو تلاشتے اور حضرتِ ابو عبداللہ تار مدینہ پاک کی مدحہ میں کہتے ہیں تاہدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مدینہ طیبہ کی فضا محق رہی ہے مشک کافور عود کیا ہیں ان کی معنی تو وہاں کی خجوروں میں خوشبو ہے خجوروں میں خوشبو نہیں ہوتی نا وہ جیسے معروفتی اور پھلوں میں لیکن مدینہ پاک کی تو خجوروں میں امدہ خوشبو ہے ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت درود کی سعادت حاصل کرنے والے حضرت محمد بن سعاد رحمت اللہ علیہ کی حکایت کسرت سے درود پڑھتے تھے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان کے گال پاک پر بوسائے پاک دیا تو ان کے گھر سے خوشبو آنے لگی اور جنہوں نے درود پاک کی کتاب لکھی حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی قبر کو خوشبو دار کر دیا ستتر سال کے بعد جب قبر کھلی تو خوشبو کی لپٹے آ رہی تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی جنہوں نے والی مدینہ کی حدیثیں جمع کی آپ کے عشق میں آپ کی باتوں میں زندگی گزاری ان کی قبر پاک کی مٹی سے خوشبو آتی تھی اور لوگ تبرکن لے جاتے تھے بار بار وہ مٹی ڈالی جاتی تھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرہ پاک خوشبو ہیں تو آپ کے مدینہ میں بھی خوشبو اور بلکہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا وہ بھی خوشبوں والا ہو جایا کرتا تھا سبحان اللہ مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی تھی ایک صحابی رسول جن کی چار ازواج تھی چار بیویاں تھی تو چاروں کوشش کرتی تھی کہ اپنے شوہر وہ صحابی رسول کی خوشبو سے بھی ان کی خوشبو بڑھ جائے خوب انہوں نے خوشبو استعمال کرنی مگر ان کی خوشبو ہمیشہ غالب ہی رہتی تھی تو آخر ایک آر پوچھا کہ آپ کون سے خوشبو لگاتے ہیں تو پھر انہوں نے وہ راز فاش کیا کہ اصل میں ان کے بدن پر ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا اس وجہ سے ان کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی وہ اتر استعمال ہی نہیں کیا کرتے تھے سبحان اللہ مزید مدینہ منورہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں مدینہ کے نام تو آسمانی کتابوں میں بھی کیا مدینہ منورہ کا ذکر خیر ہے جی ارز کرتا ہوں اس سے پہلے ایک بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو لکھی وہ ارز کرتا ہوں کہ نزا کے علم میں اگر کہیں خوشبو فیل ہو خوشبو محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاق سیعہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح کو لینے کے لئے آئیں سبحان اللہ کیا پیاری بات جو آپ نے فرمایا آسمانی کتاب میں ذکر مدینہ جی تو طوریت شریف جو حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی کتاب اللہ اس میں مدینہ پاک کے چالیس نام لکھے گئے چالیس نام میرے مدینہ کے پہلے کی آسمانی کتابوں میں سبحان اللہ والی مدینہ کا بھی ذکر ہے تو میرے میٹھے مدینہ کا بھی ذکر ہے سبحان اللہ سیدی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ یہ پاکیزہ زمین ہے بے شکت تو وہاں کے لوگوں پر بھی اس کے اثرات ہیں بے شک ہوا نفیس پانی نفیس منظر نفیس باشندے نفیس تو باشندوں میں نفاست کے حوالے سے کچھ مزید مدنی پھول عطا ہو جائیں جے امیرالسنت نے الحمدللہ مکہ دکھایا مدینہ دکھایا یہ غلیباً دوہزار دو کی بات ہو گیا یہاں شاید نائنٹی نائنٹی سکس یہ کنفرم نہیں تو ہم جدہ شریف گئے تھے نادخانی میں وہاں شرکت کی وہ عرب وہاں کے مقامی جو تھے خوب مولود شریف پڑھ رہے تھے وہاں جو ملاد کا بیان تھا نا عمر بھائی تو ہاں رکت انگیز کر رہے تھے جو وہاں مبلغ تھے جو عرب وہاں کے تھے اس کے بعد لنگر کا انتظام تھا وہ عرب لنگر کیسا کرتے ہیں ملاد کے بعد مولود شریف تو بہت زبردست کرتے ہیں وہ بڑے سوک کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم بعد میں حاضر تھے ہم چند اسلام بھائی تھے تو میرے پڑوس میں ایک عرب صاحب تشریف فرما تھے ہم اردو میں بات کر رہے تھے تو وہ عرب اچانک اردو بولنے لگے احران ہوگی کہ اردو بول رہے ہیں بھائی تو انہوں نے پھر بتایا وضاحت کی کہ مدینے پاک میں جو پاکستانی سکول تھا میں اس میں پڑھا ہوں اس لئے مجوردو آتی اور آپ نے کہی نا کہ طبیعتوں میں اثر مدینے پاک کی فضاؤں کا اثر وہاں کے باشندوں میں طبیعت میں نرمی بڑے پیار سے ان سے بتایا پھر کہ ہمارا گھر جو تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا مگر جب توسیح ہوئی اس میں داخل ہو گیا تو پھر ہم جدہ آگئے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب غالباً جملات یا جملے کو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا ہوں تو مدینے پاک کیا با یعنی وہ جو ساکین مدینہ تھے مدینے کے رہائشی ان کی وہ ملاقات آج بھی آپ کو یاد ہے ایسی وہ ما شاءاللہ ان کے ساتھ مفتگو ہوئی ہمارے مدینے کے ناظرین کو کلام مدینہ بھی سنا دیا جائے تاکہ ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ بغتِ خفتانی مجھے روز پہ جان نے نہ دیا چشم و دل سین نکلے جے سے لگانے نہ دیا آہاں قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا کا آہاں ہائی تقدیر کے تیبا مجھے جان نے نہ دیا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے موت نے آئے مجھے چان سے جانے نہ دیا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو تیبا مجھے کو ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقہ نے نہ دیا آہا قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے چانے کے ناظرین مدینہ منورہ کا ذکر بے شک اس کے رسول میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے اور ایک بار مدینہ جانے کی تڑپ بیدار ہو جاتی ہے اللہ پاک ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے بار بار مدینہ تجیبہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور ذکر مدینہ کرتے رہنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم